چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دسمبر 2019 میں چین کے وہان شہر میں اچانک پھیلے نیمونیاں کے کئی ماملوں میں ہڑکم مچا دی جلدی ایسے ماملوں کی خبر دنیا بھر سے آنے لگی جانت سے اس بیماری کا قارن کرونا وائرس کو پایا گیا گیارہ مارچ دو ہزار بیس کو ڈبلیو ایچ او نے اس سرف ویویابی مہماری کو پینڈیمک خوشت کیا ابھی تک دنیا بھر میں کرونا وائرس سے لگ بھگ اٹھارہ کروڑ سے زیادہ لوگ سنکرمت ہو چکے ہیں اور چالیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اس سال مارچ سے جون تک ہمارا دیش کرونا وائرس کی دوسری لہر سے کچھ اس پرکار جوج رہا تھا کہ اسپتالوں میں مریضوں کا امبار لگ گیا اور پریابت ماترہ میں بیڈ اپلپ نہیں ہو پائے اور کئی لوگ اوکسیجن کی کمی کے کارن اپنی جان گوا بیٹھے نیتی نرماتہ اور میڈیا کرونا وائرس کے پربھاو اور نیوارک اپائیوں کے بارے میں بڑے پیمانے پر بات کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کر رہا ہے کہ انسان لگ بھگ پچھلی ایک شتابتی سے کئی نئے وائرس سے کیوں پربھاوت ہو رہا ہے ایسے کئی شود ہیں جو اس نشکرش پر آئے ہیں کہ پریابرن کے نقصان کے کارن ایسے وائرس کے پرسار ہوئے ہیں لیکن یہ شود ہم سے چھپائے گئے ہیں آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہاماری اور پریابرن کے نقصان کے بیچ کیا سمبند ہے پچھلے سو ورشوں میں مہاماریوں کی سنکھیا میں بڑوتری ہوئی ہیں 1918 میں آئے سپینش فلو نے دنیا کی لگ بھگ ایک تہائی آبادی کو سنکرمت کر دیا تھا 1957 میں ہم نے ایشن فلو دیکھا جس نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی 1968 میں اوبرا ہونگ کونگ فلو اور 1977 میں روسی فلو کا بھی دنیا بھر میں ویناشکاری پرابہ پڑا 1980 میں آئیں ایچائی وی ایڈز مہاماری آج بھی لاکھوں لوگوں کو پرابہت کرتی ہے پھر لگا تھا ہم نے 1994 میں بیوبونک پلیک 2003 میں سارس 2009 میں سوائن فلو 2012 میں میرس 2014 میں ایبولا 2015 میں زیکا وائرس اور دسمبر 2019 میں کوویڈ 19 کے بڑھتے معاملوں کو دیکھا جو جلد ہی دنیا بھر میں پھیل گئے لیکن ایسا کیا قارن ہو سکتا ہے جس سے جانوروں کے وائرس اتنی تیزی سے منوشیوں میں پائے جانے لگے کچھ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ بڑھتے معنو ونیجیف سنگھرش معنو کو وائرس کے سمپرک میں لا رہا ہے لمبے سمیں سے ویگیانک منوشیوں میں زونوٹک روگ یا پشووں سے پھیلنے والے روگوں کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں منوشیوں میں زونوٹک وائرس کے پھیلنے کے پیچھے کیا قارن ہو سکتا ہے پچھلی شتابدی میں انسانوں نے ہر چھتر میں مہان پرگتی دیکھی ہے لیکن اس تطاقتت پرگتی کے نام پر ہم نے پریہورن کو بہت نقصان پہنچایا ہے مانو جنسنکھیا پرتی ورش لگ بھگ ایک دشملک شونی پانچ پرتیشت کی در سے بڑھتی جا رہی ہے ویکاس کی دوڑ میں بڑے پیمانے پر ونوں کی کٹائی ہوئی ہے ورلڈ بینک کے انوسار انیس سو نبے اور دوہزار سولہ کے بیچ دنیا نے تیرہ لاکھ ورگ کلومیٹر جنگل کھو دیا ہے جو پورے دکشن افریقہ سے بھی بڑا چھیتر ہے پچھلے پچاس ورشوں میں ایمازون کے جنگلوں کا لگ بھگ سترہ پرتیشت نشت ہو چکا ہے بھارت میں ہی پچھلے تیس ورشوں سے کھنن، رکشہ اور جل ودیوت پریوجناؤں کے لیے چودہ ہزار ورگ کلومیٹر ون شیتر کے استعمال کی منظوری دی گئی ہے جنگلوں میں وائرس کی ایک پوری شرنکھلا ہے جس کے بارے میں نہ تو انسانوں کو جانکاری ہے اور نہ ہی انسان ان کے کبھی سمپرک میں آئے ہیں اس تتہ قطع دوکاس اور ون شیتر کے اتکرمن کے کارن ہم نئے وائرس کے سمپرک میں آ رہے ہیں لگن انسان کے شریر ان وائرس سے لڑنے کی چھمتہ نہیں رکھتے ہیں دوہزار بیس میں پرکاشت آئی پی بی ای ایس ریپورٹ کے انسار جانوروں اور جلیے پکشیوں میں سترہ لاکھ تک اندیکھے وائرس ہیں جو وائرل بیماریوں کے پرکوپ کا کارن بننے کی چھمتہ رکھتے ہیں جنگلوں کو اندھا دندھ کاٹ کر انسان ایسے کئی وائرس کے سمپرک میں آ رہے ہیں کئی شعودوں کے انسار گیلے بازاروں میں جنگلی جانوروں کی پکری اور بوش میٹ کا سیور سمبھاوت طریقوں میں سے ایک ہے جس کے مادیم سے زونوٹک وائرس منوشیوں میں پھیلتے ہیں چین میں پارمپرک چینی چکتسہ کے اپیوگ کے لیے پینگولین اور گینڈوں کے شکار کیا جاتا ہے اویج شکار کے خلاف سخت قانونوں کے باوجود ان جانوروں کی کالا بازاری ہو رہی ہے سارس اور مرس جیسے روگ ایک پرکار کے کرونا وائرس کے کارن ہوتے ہیں جو کی جنگلی جانور جیسے چمگادڑ سے منوشیوں میں آتے ہیں پشچم افریقہ میں ایبولا کا پرکوپ اور دکشن بھارت میں نیپا وائرس کا پرکوپ بھی چمگادڑوں کے کارن ہوا اسی طرح چمپینزی جیسے جانوروں کے مادھیم سے منوشیہ HIV سے سنکرمت ہوئے ایوین انفلوینزا جلیہ پکشیوں یا پانی میں پائے جانے والے پکشیوں میں موجود وائرس کے کارن ہوتا ہے جو پولٹری جانور کو سنکرمت کرتے ہیں اور پھر منوشیوں میں پھیل جاتے ہیں سوائن فلو کا وائرس بھی سوروں میں جنگلی پکشیوں کے مادھیم سے آیا دوہزار بیس کی آئی پی بی ای ایس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مہماری سے بچاف کی تیاری ہمیں پہلے سے ہی کرنی ہوگی شہری پرستیتی میں بدلاف کنیکٹیوٹی نیٹورک میں وردھی اور غیر ذمہ دار ونوں کی کٹائی نے مانو ونی جیو سنگھرش کو اور عدق بڑھا دیا ہے اور اسی لئے اکثر مہماری آتی ہے جب بھی لوگ ونی جیووں کے سمرد آوازوں میں جاتے ہیں تو زونارک وائرس کے ایسے پھیلنے کی سنبھاونا عدق ہوتی ہے لیکن انو سندھان کی اس مہتو پون پنگتی کو سرکاروں پونجی پتیوں اور میڈیا نے پوری طرح سے نظر انداز کر دیا ہے اس تتاکتت وکاس کے موڈل کے تحت بڑے بڑے پونجی پتیوں کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ سچ عام جنتہ سے چھپایا جاتا ہے حالی میں ہمارے دیش کی مکھی دھارہ کی میڈیا نے ہمارا دھیان دھارمک اور راجنیت ایک پرچار پر کیندرت کر دیا ہے میڈیا تتاکتت وکاس پر سوال نہیں اٹھاتا ہے پونجی پتی اس چپی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے ادیم پھلتے پھولتے ہیں بھارت کے جی ڈی بی کا کیول شونی دشملک سات پرتیشت انو سندھان اور وکاس کے لئے استعمال ہوتا ہے جو انی دیشوں کی تلنا میں بہت ہی کم ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ ڈیا ڈیو اور انترکش انو سندھان میں اور باقی نجی چھیتر کے لئے خرچ کیا جاتا ہے اگر سرکار اور پونجی پتی اس تتاکتت وکاس کے بہانے اپنی پورانی نیتیوں اور پرتھاؤں کو جاری رکھتے ہیں تو وہ انتتہ پوری مانفتہ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ہمیں وکاس کی اپنی پریبھاشہ بدلنی ہوگی اور ان طریقوں کو تلاش کرنا ہوگا جس کے مادھیم سے یعنی ٹکاؤں بنایا جا سکے اور بھوشیہ کی مہماریوں کو ٹال سکے موسیقی موسیقی